بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان کا ڈیفنس دنیا میں ایک مضبوط ڈیفنس سمجھا جاتا ہے اسی لیے اب پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے معاملے پر بھی بہت ترقی کر چکا ہے اور یہ سوال دنیا بھر میں اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا روایتی حریف اندوستان کے مقابلے میں ان کا جو ایل سی ای تیجاز ہے اس سے جی ایف سیونٹین بہتر پرفارم کر رہا ہے یعنی ارجنٹائن کی ایئر فورس نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے پر غور کیا ہے اس کی وجہ جنوبی کوریا کے ایف اے فیفٹی فائٹر جیسٹ بری طرح فلاپ ہونے کے بعد اب وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان سے خریدیں گے پاکستان اس سے پہلے نائجیریا اور میان مارک کو اپنے ایکسپورٹ کے آرڈر پہلے سے ہی لے چکے اور اب ارجنٹینہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو کیوں خریدنا چاہتا ہے حالانکہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے دنیا میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاز پاکستان کے ایرونوٹیکل کامپلیکس اور چین کے جینگ جو ائرکرافٹ کارپریشن کے اشتراک سے بنتا ہے اب جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سب سے بڑی خصوصیت ایک تو اس کی لاغت بنانے کی جو لاغت ہے وہ بہت کم آرہی ہے اس کی قیمت اور نسبتاً حال تیجاز ایم کے ون اے ہے اس سے بہتر قیمت ہے ملٹی رول ہندوستان کے تیاروں سے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر ہندوستان کے تیاروں سے عادی قیمت پر بن رہا ہے اور اس کی پرفارمنس ان سے بہتر ہے اور پاکستان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ملائشیا اور جو عرب امرات ہے وہ بھی اسے خریدنے پر راضی ہوں اور پھر دنیا میں اس مارکٹ میں ایکسپورٹ میں سے اور آگے بڑھائیں میں آپ کو وہ دس خصوصیات بتاتا ہوں جو کہ پاکستانی جی ایف سیونٹین کو ہندوستانی تیاروں سے بہت بہتر کرتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے جہاز جو ہے ان کے ساتھ ان کے ہتھیار مطابقت نہیں رکھتے جیسے بندوق اور گولی مختلف ہوں اگر آپ ہندوستانی جہاز خریدیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہتھیار کہیں اور سے خریدنے پڑیں گے وہ آپس میں استعمال نہیں کر سکتے دوسرا بڑی بات ہے کہ چین کے تعاون سے یہ بن رہا ہے اور آپ کو پتا ہے چین کے جو ہتھیار دنیا کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو یہ جہاز ان ہتھیاروں سے کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو اس لیے اس ملک کا خرچہ بڑا کام ہو جاتا ہے ان کا ہتھیار اور جہاز دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کمپیٹیبلی فیکٹر ہے تیسرا چین کی ویٹو پاور دنیا میں آپ کو پتا ہے امریکہ فرانس اور روس کے پاس چین کے پاس ویٹو پاور ہے تو اگر آپ جہاز چین سے خریدیں ان کے اتھیار استعمال کریں تو پھر آپ پر وہ قانون جو دنیا کے لگتے ہیں وہ نہیں لگتے آپ بات جاتے ہیں نمبر چار بات یہ ہے کہ جہازوں کو آپ اپگریٹ کرنا چاہیں آپ اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں یہ سہولت موجود ہے کہ یہ آپ کو اپگریٹ کریں بلکل اسی طرح کہ جیسے آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے اس میں آپ ریم کا اضافہ کرنا چاہیں آرڈس کو چینج کرنا چاہیں ویڈیو کارڈ لگانا چاہیں کوئی نئی چیزیں لگانا چاہیں کیمرہ لگانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جبکہ ہندوستان کی جہازوں میں یہ معاملہ نہیں ہے ہندوستان کا جہاز جو تیجہ ہے وہ اس وقت مارکٹ میں اپنا نام نہیں بنا سکا اپنی گوڈ ویل نہیں بنا سکا نمبر چھے وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو جہاز ہے فائٹر جیٹ اس کی جو صلاحیت دی دنیا نے مانی نہیں جبکہ پاکستان منوا چکا ہے دنیا کے بڑے ائر شوز میں بڑے پلیٹ فارم پر جے ایف سیونٹین تھنڈر نے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی نے دنیا کو منوا لیا کہ اس جہاز بہترین جہاز ہیں نمبر ساتھ ہی اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان کے جہاز میں پانچ مختلف جگہ مختلف ممالک کے پارٹ سے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ان کا اوریجن نہیں پتا چلتا یہ کہاں سے پارٹ لگا ہوا ہے مسئلہ تھیار کسی اور ملک ہے ان کی باڈی کسی اور ملکی ہے سوفٹر کسی اور ملک ہیں ریڈار کسی اور ملک ہیں یہ سارے ملا کر ہندوستان سے لوکلی بنا تو سکتا ہے لیکن اس کی چونکہ اوریجن نہیں پتا چلتا کہ یہ کس ملک ہے وہ اتنی خفیہ رکھتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو کہ اس کے اندر کی چیزوں کا جب تک بائر کو پتا نہیں چلتا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی جو اس میں شامل کرتے ہیں وہ اپنے ٹیکنالوجی شیئر نہیں کرتے دنیا سے تو انڈین جہازوں کی یہ دنیا میں مارکٹ تباہ ہو رہی ہے آٹھوی وجہ یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین کے اندر جو اٹلی کا ریڈار لگا ہوا ہے روس کا انجن لگا ہوا وہ ہر پارٹی کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین کے اندر جو چیزیں لگی ہیں وہ بڑے ملکوں کی ہیں جن کا آلیڈی انجن اور ریڈار کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں لوگ انہیں مانتے ہیں ان کی بلکل اسی طرح جس طرح آپ اٹلی کی آپ کو پتا ہے فراری یا لیمبرگینی بہت مشہور ہیں اور وہاں اٹلی اور روس اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی فل اجازت دیتے ہیں آپ کو بشک اپ کریں اس کو ایکسپورٹ نمبر نوی وجہ یہ ہے کہ تیجہ جہاز جو ہے وہ اسرائیل کا ریڈار اور امریکہ کا انجن استعمال کرتے ہیں اور یہ دونوں اپنی ٹیکنالوجی ری ایکسپورٹ نہیں کرنے دیتے ہیں آپ کو اب اسے بیچ نہیں سکتے آگے فردر اور خریدار کو بتا نہیں سکتے اب خریدار کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا تو وہ کیوں لیں گے اور سب سے جو امپورٹنٹ جو وجہ ہے دسویں وجہ وہ ہندوستان کی اس جہاز کی غیر مقبولیت کی وجہ وہ یہ کہ ہندوستانی فوج کس پر خود اس پر ٹرسٹ نہیں ہے استعمال نہیں کرتے وہ اس سے وہ جاکہ عورا فیل اور دوسرے جہاز لیتے ہیں وہ اپنے ملک کے بنے ہوئے انتیجہ پر ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے تو جب آپ اپنی چیز پر خود ہی اعتماد نہیں کریں گے تو پھر دوسرا جو بائر ہے وہ کیوں استعمال کرے گا جبکہ پاکستان اپنے جی اف سنڈر پر ماشاءاللہ خود ٹرسٹ بھی کرتا ہے اس کو وہی ان کا سب سے جو بڑا اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ تیار ہے اسی پر انحصار ان کا ہندوستان نے بہت سے بھی نمائشیں کی اس میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں سری لنکا میں ان لوگوں کو بیچنے کی کوشش کی کیونکہ وہ لوگ روسی ساتھ کے جہاز استعمال کر رہے تھے اب ان کی مسئلہ ہے ان کی اپکریڈیشن اور سروس کرنا بڑا مشکل اور بڑا مہنگا کام ہے پاکستان کا جی ایف سیونٹین ہے اسی طرح ساؤتھ کوریا کا ٹی فیفٹی گولڈن ایگل ہے رشن کا وائے اے کے ییک وان تھرٹی ہے اور بی ایس سسٹم جو ہیکس ہیں ان میں یہ وہ تیاریں ہیں جن پر دنیا کا اس وقت اعتماد بہت ہے ہندوستان فیفت جنریشن جہازوں کی مقامی سطح پر بنا کر محنت تو بہت کر رہے لیکن اس میں سب سے اہم بات ہی ہے کہ جب تک آپ کے پائلٹس اس قابل نہ ہوں تو آپ کی مارکٹ نہیں بن سکتی آپ کو فروری میں بالا کورڈ یاد ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جہاز سے زیادہ پائلٹ کی لوگوں نے مہارت دیکھی دنیا میں کہ دو پائلٹ سے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ جہاز کیسے اڑاتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ریس میں اگر گاڑی آپ دوڑا رہے ہیں تو آپ کا ڈرائیور اگر اچھا ہو یا گاڑی اچھی ہو دونوں چیزیں ضروری ہیں لیکن اگر اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ آپ لیمبرگینی یا فراری دے دیں تو وہ اس کا ستیان آس ہی کرے گا بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کی مارکٹ میں مسیڈیز کمپنی ایک بڑا نام ہے انہوں نے اپنی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیا وہ پیسے دیتے رہے کہ یار ہماری گاڑی کا مسیڈیز کا ایک نام ہے دنیا میں آپ اس کو جب اس طرح ٹیکسی کے طور پر استعمال کریں گے تو ہماری مارکٹ خراب ہوگی اسی لیے پائلٹ کی مہارت اور اپنی گوڈ ویل کا نام یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور پاکستان کے پائلٹ ماشاء اللہ دنیا کے جو ہے بہترین مہارت رکھنے والے پائلٹ ہیں جی ایف سیونٹین کی جو مقبولیت میں ایک بڑا اضافہ ہے وہ بھی پائلٹ کی سکلڈ ہے ان کی مہارت ہے جس انداز میں یہ لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں اور دنیا نے دیکھا ہے اب یہ تیارہ لوکل سطح پر بن رہے ہیں مقامی تعاون سے چائنہ کے ساتھ بن رہے ہیں اس تیارے کی ایکسپورٹ سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک بہت بڑا اضافہ انشاءاللہ آنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب پاکستان کا یہ جہاز دھڑا دھڑا بکنا شروع ہو جائے گا کیونکہ نائجیریا میں انمار اور بہت سارے آرڈرز آلڈی بک ہیں اب مزید ملکوں نے جون جون آرڈرز دینے ہیں اس جہاز کے یہ تیارہ اسی طرح دنیا میں اپنا ایک نام بناتا جا رہا ہے اور ایک وقت آنا ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ پاکستان اس تیارے کے ساتھ جو بنے ہوئے ہتھیار ہیں وہ بھی بنانے کے لئے خودکفیل ہو جائے گا بلکل مکمل طور پر اور اس میں اپنا کام کریں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں دنیا پاکستان کی افواج کو بہترین فوج مانتی ہے اور اس کی تکنالوجی پر ٹرسٹ کرتی ہے وہاں پر بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں یہ ان تنقید کرنے والے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا جواب ہے کہ دیکھیں کہ آپ جو کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں سوئی نہیں بنتی سلائی نہیں بنتی تو الحمدللہ آج آپ کے جے ایف سیونٹین دنیا کے مانے ہوئے تیارے ہیں اور دنیا ان کو ان کے خریدنے کے لئے خریداروں کے جو لائنے لگی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تیارہ جو ہے دنیا میں اپنا نام کس طرح بلائے گا اور سب کو انشاءاللہ پیچھے گا اس سے پہلے پاکستان کی مزید دیگر ایکسپورٹس پر بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری نکتہ چینی ہوتی رہی لیکن پاکستان نے ابھی کورونا کے دنوں میں یہ چیز ثابت کی جس طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ اٹھی اپنے پیروں پر اور آج الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ آرڈرز کی آپ پڑھتے ہیں روزانہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جس طرح ہمارے پاس آرڈرز اتنے زیادہ آگئے ہیں کہ ان کو پورا کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے یہ وہ فیکٹرییاں تھی جو کسی زمانے میں میاں محمد نوار شیف صاحب یہاں سے شفٹ کر کے بنگلہ دیش لے کے جا رہے تھے وہاں پر سارے بھاگ رہے تھے ہمارے جو بنانے والے لوکل منفیکچر ہیں اب وہ سارے الحمدللہ واپس آ رہے ہیں انہوں نے فل کپیسٹی پر اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے وہاں پر نوکریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان ماسک بنا رہا ہے پاکستان اس میں آپ کو پتر ونٹی لیٹرز بنانے پر جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگئے آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایکسپورٹ میں کیونکہ جون جون آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا خسارہ بہتر ہوگا آپ کا ملک مزید ترقی کرے